ہلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل اتھانٹیک انڈین کک کچن امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج میں بنانے والی ہوں اپنے کچن میں چکن بریانی ریسپی جو بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور سب ہی کو پسند ہے میری ریسپی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے میں نے سپائیسز جو آٹ کیے ہیں مسالے آٹ کیے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے سکپ مت کریے گا پورا دیکھئے گا فرینڈز اور جو میری چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریے لائک کریے اور جو اپنے چہنے والوں کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا چلیے تو اب ہم ہماری ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز یہ ہے انگریڈینٹس جو ہمیں چاہیے ریسپی بنانے کے لئے چکن ون کےجی اچھے سے واش کر لیا ہے میں نے فور میڈیم سائز آنینز ویل چاپڈ ون کےجی باسمتی رائس اسے واش کر کر ون آور کے لئے واتر میں سوک کر لیا ہے درائی سپائیسز میں میں نے لیا ہے 2 میڈیم سائز سینمان سٹکس 2 سٹار سپائیسز 3 سٹارٹ کردامم 1⁄2 تیسپون کاروی سید 4 کلوز 2 بی لیوز 1 بانچ مینک لیوز 1 بانچ مینک لیوز 1 بانچ مینک لیوز گرین چلی پیسٹ 2 تیسپون کرڈ 150 گرام سوفران سٹکس 2 پینچ میں نے دودھ میں یہاں پر بھگو لیا ہے اور 1 پینچ زوفران کلر 2 لیمن جوز اور میں نے جو ایکسٹرا انگریڈینٹس ایڈ کیے ہیں وہ ہے 10 بادام 10 کاجو 1 تیسپون کربوس کے بینچ 1 تیسپون تھربوس کے بینچ تھوڑا سا کریم یا پھر دودھ ایڈ کر کر فائن پیسٹ بنا لیجئے اس طرح سے یقین مانئے بہت ہی بڑیا ٹیسٹ آتا ہے بریانی ریسپی میں فرسٹ سٹیپ ہم چکن کو مارینیٹ کریں گے 1 آوہ کے لیے چکن میں ہم اٹ کریں گے دہی فائن پیسٹ جو ہم نے بنایا تھا کاجو بادام کربوس تربوس بینچ کے ساتھ ہری میرچ پیسٹ 2 تیسپون ریڈ چیلی پاوڈر 2 تیسپون سالت 1 تیبل سپون فرینڈز میرچی اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ رکھیے گا گرم مسالہ پاوڈر half تیسپون لیمون جوز 1 لیمون جوز ایڈ کیا ہے میں نے half تیسپون ہلڈی پاوڈر 3 تیسپون جنجر گارلک پیسٹ اب ہم سبھی سپائسز کو اچھے سے مکس کریں گے دیکھئے اس طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اب میں ڈھک کر رکھ دوں گی اسے 1 آور کے لیے 1 آور ہونے کے بعد کوکنگ پروسس سٹارٹ کریں گے ہم سٹاو پر فرائنگ پان رکھا ہے 300 ml کوکنگ آئل آئیل گرم ہونے کے بعد آنینز کو ڈیپ فرائی کرنا ہے اس طرح سے سپون ہمیں چلاتے رہنا ہے دیکھئے فرنس آنینز اس طرح سے ہونا چاہیے اب میں اسی نکال دوں گی ایک پلیٹ میں یہاں پر اس بات کا خیال رکھئے گا آنینز کو ہمیں جلنے نہیں دینا ہے ورنہ ہمارے ریسیپی کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا دیکھئے فرنس اس طرح سے ہونے چاہیے آنینز نیکسٹ سٹیپ پان میں سے ہاف آئل نکال دیجئے 150 ایمیل آئل ہے اب میں آج کروں گی چکن جو ہم نے مارینیٹ کیا تھا ون آور کے لیے چکن کو اچھے سے مکس کریے اور ڈھک کر رکھ دیجئے ککھ ہونے کے لیے اسے لگ بھگ 10 to 15 منٹس لگے گا ککھ ہونے ہائی فلیم پر رکھ دیکھ اس طرح سے 15 منٹس کے بعد اس طرح سے ہوتی ہے کنس س ٹنس چکن ہمارا اچھے سے سوف ہو گیا ہے آئیل سپریٹ ہو گیا ہے 2 to 3 ٹائمز سپون چلاتے رہیے گا تاکہ چکن ہمارا نیچی نہ بیٹھے نکس میں آٹ کروں گی آنین جو ہم نے فرائ کیا ہے اس طرح سے کر 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 آٹ کر یہ آف 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 آئیل آئیل آف رکھ چاپٹ کیے ہوئے پودینے کے پتے دھنیا پتے آئیل کریے آب ہمارا چکن ریڈی ہو گیا ہے لگ رہا ہے نا بہت ہی ٹیسٹی اسے ڈھک کر سائیڈ میں رکھ دیجئے آب ہم نیکسٹ پروسس سٹارٹ کریں گے بریانی بنانے کا رائس کو cook کرنے کے لیے سٹاؤ پر میں بڑا سا پوٹ رکھا ہے 3 لیٹر سا وات کیا ہے وات میں ہم آٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون سالٹ اور ڈرائی سپائس جو ہم نے لیے تھے تھوڑے سپوڑنے کے پتے 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور ہاف لیمن جوز آٹ کریں گے اور ڈھککر رکھ دیں گے وات بوائل ہونے کے لیے اس طرح سے آٹ کرنے سے رائس ہمارے کھلے کھلے بنیں گے سٹکی نہیں ہوں گے دیکھئے فرین وات بوائل ہو رہا رائس کریں گے ہمیں رائس کو 80% ہی کوک کرنا ہے کمپلیٹ کوک نہیں کرنا ہے اور بیچ بیچ میں سپون چلا دے رہیے گا 6 7 من لگیں گے ہمیں سوک رائس کوک کرنے کے لیے دیکھئے فرین یہ کوک ہو گئے ہے اب میں water strain کر لوں گی water strain کرنے کے بعد ہم لیئرنگ پروس سٹارٹ کریں گے فرس لیئر میں نے رائس کا ڈالا ہے ہاف رائس ڈالا ہے میں نیکس ہم چکین گری لیئر ڈالیں گے اچھے سپریڈ کر دی جی دیکھئے اس طرح سے نیکس ہم ڈالیں گے ریمین ہاف آف آف د رائس رائس کا لیئر ڈالنے کے بعد اوپر سے ہم ڈالیں گے دھنیا اور پودین کے پتے ہاف لیمن جوز زوفران ملک ون پینچ زوفران کلر اسے میں نے واتر میں ایڈ کیا ہے فرائیڈ آنیان 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 ٹی بل سپون کوکنگ آئل یہ میں نے وہی آئل ڈالا ہے جو ہم نے آنیان کو فرائی کیا تھا ڈو ٹی ٹی بل سپون کلی فائی ڈ بٹر اب ہم اسے ڈھککر رکھ دیں گے ہائی فلیم پر 3 منٹس کے لیے لو فلیم پر 10-12 منٹس کے لیے تاکہ بریانی ہماری اچھے سے دم ہو جائے لٹ کو میں نے اس طرح سے نیپکن سے کور کیا ہے اور ٹھک کر رکھ دیا ہے اس طرح سے کرنے سے ہماری بریانی اچھے سے دم ہوگی 15 منٹس کے بعد دیکھئے بریانی کا ٹیکچر کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا بیوٹیفل ہے ایک سائٹ سے نکالیے دیکھئے فرینڈز چاول ہمارے کھلے کھلے ہے اور بہت ہی مزیدار بریانی لگ رہی ہے لگ رہا ہے نا بہت ہی ٹیسٹی اسے دہی کے رائتے کے ساتھ سرف کریے یا پھر دہی نہ ہو تو بھی ہماری بریانی بہت ہی ٹیسٹی لگے گی فل آف گریوی ہے ٹیسٹی ہے اور یمی ہے میں نے جو میتھر بتایا ہے بریانی کا ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا امید ہے آپ لوگ کو پسند آئے گا فرینڈز اگر آپ لوگ کو میری یہ چکن بریانی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریے میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل کو کلک کریے پھر ملیں گے ایک نئی ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ لوگ سبسکرائب کریے ایک خیال رکھئے خیال رکھئے